موسیقی کہ جو باقی کارے رہ گئے ہیں ان کو میں جنتہ سے پوچھ کر ان سے جان کر میں ان کو چنہت کر کر آپ کے سمجھ رکھ رہا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ان چیزوں کو اس پری پیچ میں دیکھا جا رہا ہے کہ میں سرکار کی کوئی خامی نکال رہا ہوں یا میں کوئی نقص نکال رہا ہوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گھوشنا پتر تیار کیا جاتا ہے گھوشنا پتر میں جو چیزیں آپ کر چکے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا جو آپ کرنے والے ہیں جو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا یہ چیز باقی رہ گئے میں کروں گا ان کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے لوگ سبا کے چناؤں میں ہر منج سے ماننی مکھے منتری جی وہاں پر تھے اس منج پر ماننی مکھے منتری سوشیل موڈی جی وہاں پر تھے میں وہاں پر تھا اپنی پارٹی کی طرف سے ہم تینوں نے ہر منج سے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں ہر گاؤں کاؤں جا کر ہم نے وعدہ کیا ہم لوگوں نے گاؤں تک بجلی پہنچائی ہے اب ہم لوگ ہر کھیت تک بجلی پہنچائیں گے سال کے آخر تک ہم لوگ کھیت میں بجلی پہنچانے کا ہم لوگ کام کریں گے تو اس کا ملکہ یہ تھوڑی کہ ہم لوگ خامیاں دکھا رہے تھے کہ ہم نے کھیت تک ابھی بجلی نہیں پہنچائی یا کھیت میں بجلی نہیں پہنچ بھائی ہے یا کسانوں کو اس بات کی دکتہ ہو رہی ہے ہم لوگ اس وقت بھی کھانیاں تھوڑی بتا رہے تھے ہم لوگ تو بتا رہے تھے کہ بھائیہ اتنا کام کیا ہے اب صدھار کے لیے اتنا باقی ہے وہ ہم کریں گے تو وہی میں بول رہا ہوں کہ کارے جتنے ہوئے ہیں اس کو میں پوری طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہوں جلوں میں سواس کو لے لیجے کارے ہوئے ہیں پر جتنے باقی رہ گئے ہیں کارے آپ نے اپکرن آپ نے دے دیئے یہ ایک وکاس کا کارے ہوا جہاں پر اپکرن نہیں تو اپکرن تو پہنچے بات اگر اس اپکرن کو اب چلانے والا کوئی نہیں ہے تو اس پہ بھی تو ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے میری راجنیتی ان میں سے نہیں ہے میں بھی میرے لئے بہت آسان رہتا اور آپ سب کے مجھے کوئی تیکے پرشنے سننے بھی نہیں پڑتے میں بڑی آسانی سے مکھے منتری نے بہت کام کیا بہت اچھا ہو گیا بیہار میں کوئی صدہار کی ضرورت نہیں ہے سب پوفیکٹ ہو گیا میں بھی یہ راہ گا گا کے میں بھی آگے نکل سکتا تھا اس کے بعد آپ بھی شاید مجھ سے آپ بھی کہی کوئی ساتھی مجھ سے پوچھتے کہ یہاں پہ تو سواسکیندر کا یہ حال ہے یہاں پہ تو سرکشہ کا یہ حال ہے آپ بھی مجھ سے سوال پوچھتے پھر بھی میں اس کو جسیبائی کرتا کہ نہیں نہیں سب بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے جب بھارت ایک ساتھ ازاد ہوا باقی پردیش ایک ساتھ ازاد ہوئے تو کیوں کہیں اتنی ڈیولپ سٹیٹس بن گئے اور ہمارا پردیش ابھی تک بھی انڈر ڈیولپ انڈر ڈیولپ بھی رہا تو اس کے لیے میں یہ کماندار کوشش کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بھائیہ لوگوں کا پلائن نہیں ہو مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی بہار کا لڑکا دوسرے پردیش جاتا ہے پڑھنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ بہار کے لڑکے آئے یہاں پر پڑھنے کے لئے بہار کے لڑکے آئے یہاں پر نوکری کرنے کے لئے کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا مجھے دس پندرہ مجھے اس فلائٹ میں لڑکے ملے جو کی بومبے میں کام کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بولا کہ بھائیہ کیوں نہیں ہم لوگ یہاں پر آئیٹی جوبز کر سکتے ہیں بولتے ہیں ہم لوگ بومبے میں جاتے ہیں بومبے میں ہم لوگ آئیٹی سیکٹر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں جتنا میں کماتا نہیں ہوں اس سے زیادہ ہولی دیوالی گھر پہ کوئی بیمار ہو گیا اس کے آنے جانے کے خرچے میں ہی میرا پیسہ نکل جاتا ہے میں سیونگ کچھ کری نہیں پاتا ہوں دیکھیں آپ سرکاروں کو کہی نہ کہیں اس پہ تو کام کرنے ہی ہوگا سرکاروں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کس کی بنتی ہے اور میں چاہوں گا اگر آپ کو ڈیولپٹ ہونا ہے اگر آپ کو جوپس کریٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو انڈسٹریلائیزیشن کی طرف بھی آپ کو سوچنا ہوگا نیویش کی طرف بھی آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو انوائٹ کرنا ہوگا ایمین سیز ویگرہ سب کو اور ان کو اس طریقے کا انفرسٹرکچر ایک سیڈپ پورا آپ کو دینا ہوگا تاکہ وہ آکے یہاں پر اپنے انڈسٹریز لگا سکیں آئی ٹی کمپنیز یہاں پر آ سکیں تاکہ یہاں پر جوپس کریٹ ہو سکیں یہاں پر جوپس کریٹ ہوں گی یہاں پر اگر جوپس کریٹ ہوتی ہیں اور اگر بہار کا لڑکا اگر بہار نہیں جاتا سوچیں وہ یہی پہ کام کرے گا یہی پہ کام کرے گا یہی پہ خرچہ کرے گا اور یہاں کی ہم لوگ کی آرثیق ستیدی بہار کی آرثیق ستیدی بہتر ہوگی یہاں کا ریونیو جنریشن ہم لوگ کا مچ بیٹر ہوگا جو دوسرے پردیشوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر خرج کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ سارے سنستادن اگر ہمیں یہیں پہ ملتے ہیں اور وہ یہیں پہ earn بھی کرتے ہیں یہیں پہ invest بھی کرتے ہیں تو ہماری economy better ہوگی state کا revenue better ہوگا میں نے ایسی کوئی companies کو آتے ہوئے دیکھا نہیں شاید میری جانکاری میں نہیں ہوگا بٹ میں نے دیکھا نہیں اور مجھے میرے تمام US ساتھیوں نے اس بارے میں بتایا کہ ایسی کوئی companies آئی نہیں ہیں industrialization جس طریقے سے میں چاہتا ہوں کی ہو کئی ابھی ایسے ادیوگ ہیں جو کہ ہمارے پردیش میں ہیں پر وہ بند پڑے ہیں ان کو ہم لوگ promote کر سکتے ہیں اگر آپ revenue اگر آپ کو generate کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو اور کرنے کی ضرورت پڑیں گی جتنے ادیوگ بند پڑے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے کیسے شروع کریں ایک research team بنائے نا اس پہ اس کو ہم لوگ شروع کریں یا پھر جتنے ہمارے یہ پریٹک سٹھل ہیں میں نے اس کو پہلے بھی میں نے ایک بار بولا تھا کیونکہ میرے خود کی لوگ سوا میں لچوار آتا ہے بھگوان مہاویر کا جنم سٹھل ایسے کتنے ایسے خوبصورت سٹھل ہیں اور بیہار ہم لوگ ایک ایسا پردیش ہے جو کہ we are blessed ہمارے پاس ایسے خوبصورت سٹھل ہیں یہاں پر جس کو ہم لوگ religious tourism کے طور پر ہم لوگ promote کر سکتے ہیں اور اگر آپ لچوار کے اگر میں particular ہی بات کروں جہن سمودھ آئے کہ لوگ راشتے نہیں انتراشتے سر پر بہت ہیں جو کہ اس میں آستہ رکھتے ہیں گیا جس طریقے سے ہم لوگ انہیں develop کیا لچوار کو ہم لوگ کر سکتے ہیں سیتہ مڑی ہے اس کو ہم لوگ اس طریقے سے religious tourism کے طور پر ہم لوگ develop کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ابھی ہیں جیسا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہونا چاہیے تھا یہ کوئی mandatory نہیں ہے کہ ہونا چاہیے تھا ہاں بٹ اگر ہوتے تو ضرور میرے لوگ کہ اگر ہمارا کوئی اگر ویدھائک اگر decision making committee کا حصہ ہوتا یا پھر cabinet کا حصہ ہوتا تو ہمارے لئے چیزوں کو decide کروانا یا اس کو آگے push کروانا شاید زیادہ آسان ہے ایک seat آپ لوگ کا ہے ویدھائر پریشت میں ابھی چلاؤں پر ہونے ہیں تو اس پر دعویدھائی